اسلام علیکم میں ہوں رزی طاہر آج یکم اگست ہے آپ سب کو صبح بخیر فلسطین اپ ڈیٹس میں آج بات کریں گے غزہ میں اسماعیل ہنیہ شہید کی شہادت کے بعد مضاحمت نے زور پکڑ لیا ہے اور اس کے ساتھ ایک بڑی جنگ کو دستک جو ہے وہ دے دی گئی ہے جس کی وجہ سے جو معیشت ہے اسرائیل کی وہ مسلسل گراوٹ کا شکار ہونا شروع ہو گئی ہے اور دو سال میں پہلی دفعہ اسرائیل کی کرنسی کو اتنا بڑا دھجکا اور نکتا ہے بخصان پہنچا ہے جو پچھلے دو سال میں شاید نہ پہنچا تھا اس کے ساتھ بات کریں گے اسماعیل ہنیہ کے جنازے کے حوالے سے ان کی تدفین کے حوالے سے اسی پر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شہیدِ الکدس اسماعیل ہنیہ جو ہیں ان کی شہادت کے بعد ان کا جنازہ آج پاکستانی وقت کے مطابق نو بجے جبکہ ایران کے وقت کے مطابق تقریباً آٹھ بجے تہران میں تہران یونیورسٹی کے اندر ادا کیا جائے گا جس میں ایران کی تمام عالی قیادت جو ہے شریکوں کی عوام الناس کی بھی بڑی تعداد کی شرکت کی امید کی جا رہی ہے یعنی اب سے تقریباً دو گھنٹے بعد یہ جنازہ وہاں پہ ادا کیا جائے گا اور جنازے کے بعد ان کے جست خاکی کو دوہا روانہ کیا جائے گا جہاں بروز جمعہ جو ہے ایک اور جنازہ ادا کیا جائے گا اور جنازے کے بعد دوہا میں ان کی تدفین کی جائے گی قطر میں تو اس کے ساتھ بات کرتے ہیں اسرائیلی معیشت کو شدید دچکہ پہنچا ہے بلومبرگ نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی شیکل دو سالوں میں سب سے زیادہ گراوٹ کا شکار ہوا ہے یہ مبینہ طور پر تہران میں ہماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسمائل انیا کے قتل کے بعد مجھے کے وسطہ میں علاقائی جنگ کے خطرے کے پیش نظر تاجروں کے خدشات سامنے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے کرنسی نے اپنی قدر تقریباً ایک اشاریہ دو فیصد کھو دی ہے اور امریکی ڈالر کے مقابلے میں چار روپے تک جو ہے اس کی کرنسی کی گراوٹ ہوئی ہے اور اس کی کمی جو ہے گزشتہ تین دنوں میں دیکھا جائے تو کیونکہ حزباللہ کے ساتھ بھی جنگ کے خطرات بڑھ رہے تھے باتیں چل رہی تھی اور مسلسل کشیدگی بڑھ رہی تھی تو تین اشاریہ تین فیصد ریکارڈ کی گئی ہے جو دو سال کی بدترین سطح ہے اس کے ساتھ بات کریں ہماس کے سیاسی بیورو اسماعیل ہنیا کی جو شہادت ہے اس کے بعد کروڈ آئل اور تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے برنٹ جو کروڈ آئل ہے اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ ایک شہریہ پانچ فیصد کا اضافہ ہوا ہے اور تقریباً اسی ڈالر فی بیرل جو ہے اس وقت مل رہا ہے مارکیٹ میں بلومبر کے مطابق سونے کی قیمتوں میں ایک دم سے اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اور کہا جا رہا ہے یہ مبینہ طور پر ہنیا کے شہادت کے بعد مشرق وستہ میں علاقائی جنگ کے خطرے کے پیش نظر یہ سب کچھ ہو رہا ہے دوسرے جانب غزہ میں بات کریں تو ایک تو فضا بڑی افسردہ ہے اور اس افسردہ فضا کے اندر غزہ میں اسرائیلی جہریت کے جواب میں القسام برگیٹ کی کاروائیاں بھی ہیں وہ زور پکڑ گئی ہیں اور پچھلے اسماعیل انیہ کی شہادت کے بعد کے جو ایکشن ہیں جو ان کے آپریشنز ہیں اس کی بات کر رہے ہیں تو مضاحمت نے برپور آپریشن کیا ہے اس میں شہید عزددین القسام برگیٹ نے اعلان کیا کہ اس نے غزہ کے جنوب میں واقعے جو ہے ایک بستی کو الشوکہ کے علاقے میں ایک پیچیدہ آپریشن کیا جس میں پانچ اسرائیلی گاڑیوں اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا ہے القسام نے بتایا کہ اس کاروائی میں اس کے ایک اسرائیل کے کئی جنگجو جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے یعنی اس کے فوجی ہلاک ہو گئے اس کے ساتھ مرکاوہ ٹینک جو ہے ایک تباہ ہوا ڈی نائن فوجی بلڈوزر تباہ ہوا ان کو الیاسین وانو فائف کے ساتھ نشانہ بنایا گیا تھا اور باقی گاڑیوں میں دو اسرائیلی گاڑیوں میں آگ کے شولے بڑک اٹھے اس کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ الیاسین وانو فائف گولو سے ایک ڈرون کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور وہ ڈرون بھی زمین بوس ہو گیا ہے اس کے ساتھ بات کریں القسام برگیڈ نے کہا کہ البھار سٹریٹ پر الفردوس سکول کے قریب ایک اسرائیلی مرکاوہ ٹینک کو الیاسین وانو فائف میزائل سے نشانہ بنایا ہے اور ایک اور مرکاوہ ٹینک کو رفع شہر کے مغرب میں شواز آلہ نصب کر کے جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا جو جزوی طور پر تباہ ہوا ہے تو یہ تین مرکاوہ ٹینک جو ہے وہ تقریباً تباہ ہوئے ہیں اس ان علاقوں میں الشوکہ کے علاقوں میں بھی انہوں نے ایک ٹینک کو تباہ کیا وہ مرکاوہ ٹینک تو نہیں تھا لیکن وہ ایک اور قسم کا اسرائیلی ٹینک تھا جس پر حملہ کیا گیا تو یہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں تقریباً چوتھا ٹینک ہے جس کو نشانہ بنایا گیا ہے القس برگیڈ نے بھی این آناؤنسمنٹ کی ہے کہ انہوں نے بھی آپریشنز کی ہیں القس برگیڈ کی بات کریں تو القسام برگیڈ کے ساتھ مل کر انہوں نے رفع شہر کے شبورہ کیمپ میں ایک اسرائیلی فوج کے ساتھ جڑپ کی ہے اور صفر کی رینج سے چند اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے القس برگیڈ کے ساتھ ایک اور مشترکہ آپریشن میں جور الدک کے مشرق میں قبضے کے مراکز کو مختصر فاصلے تک مار کرنے والے اس کے ایٹ میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے جنگجوہوں نے رفع شہر کے شبورہ کیمپ میں ایک گھر میں چھپے اسرائیلی فوج کے ساتھ تصادم کیا اور اس تصادم میں انہوں نے اسرائیلی فوج کو نقصان پہنچا ہے القسام نے وضعت کی کہ یہ جڑپ بھی صفر کے فاصلے سے ہوئی جس سے اسرائیلی فورس کے ارکان ہلاک یا زخمی ہوئے جڑپ کے دوران اس جڑپ کے دوران بھی ایک اسرائیلی جو ہے وہ فوجی آرمی کیریئر کو نشانہ بنایا گیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے یاسین وانو فائیف شیل کا استعمال کیا اس کے لیے رسکیوٹ فورس جو ہے اس علاقے میں جب آئی اسرائیلی فوجیوں کے لیے تو ان کو مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا گیا القس برگیٹ نے کہا ہے کہ انہوں نے مارٹر گولوں سے بمباری کر کے نیٹزارم کے میور میں سپلائی لائن پر موجود اسرائیلی فوج کے اجتماع پر بمباری کیا ہے اسی طرح برگیٹ نے غزہ کے جنوب میں خان یونس شہر کے شمال مشک میں القارہ علاقے میں فوجی مقامات اور قابض فوجیوں اور گاڑیوں کو تباہ کرنے کے لیے مارٹر دا گئے ہیں النصر صلاح الدین برگیٹ یہ بھی ایک پاپور ریزنسٹنس ہے اس کے اسکری ونگ نے کہا ہے کہ انہوں نے خان یونس کے شمال میں اسرائیلی قابض فوج اور اجتماعات کو نشانہ بنایا ہے مارٹر گولوں کے ساتھ اور یہ انہوں نے جو ایکٹیویٹی کی ہے اس کے ساتھ ان کی یوروشلم برگیٹ ان کے ساتھ تھا فرستینی مجاہد محمد کے اسکری ونگ مجاہدین برگیٹز نے کہا ہے کہ ان کے قابض فوج کے کمانڈ پوسٹ کو میزائز سالف سے نشانہ بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ الکسہ شہدہ برگیٹ نے تصدیق کی کہ انہوں نے قابض فوج الشوکہ محلے میں گسنے والی گاڑیوں کو نشانہ بنایا اسی کے ساتھ ساتھ تل احوا محلے میں مسجد البراہ کے طرف گسنے والے قابض فوجیوں کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا جس کے لیے بہاری صلاحیت کے مارٹر گولوں کا استعمال کیا گیا اس کے لیے اس میں بھی رفع شہر کے مغرب میں بھی کیونکہ جنگ جاری ہے وہاں بھی شدید جڑپے ہو رہی ہیں تو رفع شہر کے مغرب میں بھی ایک فوجی اجتماع کو مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا گیا ہے دوسری جانب بات کریں تو اسمائل ہنیہ کی شہادت کے ساتھ ساتھ فہد شکر کی شہادت چونکہ حضب اللہ کے ڈپٹی کمانڈر ہیں ان کی شہادت کے ساتھ انسار اللہ تحریک نے ایک بہت بڑا بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو انہوں نے تین روزہ سوک کا اعلان کیا اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ رائے گان نہیں جائے گی اور قربانیاں جو ہیں وہ ناغذیر فتح کے لیے ضروری ہیں انہوں نے کہا کہ اسرائیلی دشمن اور اس کے عارضی وجود کا خاتمہ قریب ہے انہوں نے کہا اپنے عزیز بائی اور عظیم مزاہمتی رہنما اسماعیل ہانیہ کو نشانہ بنانے کے جرم کی مضمت کرتے ہیں اور یہ مجرمانہ دشمن یہ مجرمانہ کاروائی دشمن کو جو ہے بہت مہنگی پڑے گی اور ہم ثابت قدمی اور لگن کے ساتھ مزید جو ہے حملے جاری رکھیں گے انصار اللہ کے سربراہ نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل اپنے کسی بھی ایداف کو نشانہ بنانے کے ساتھ وہ مزاہمت کو توڑنے اور فلسطینی بائیوں کے عظم کو ختم کرنے کی جو سازش کرتا ہے وہ اس میں کسی طور بھی کامیاب نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ شہید ہنیا کو نشانہ بنانے والے مجرمانہ دشمن کے ملوث سونے نے جنگ کو غصی کر دیا ہے لیکن ہم اس جنگ کے لیے تیار ہیں جس کے دشمن کے لیے دیانک نتائج ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ جو انصار اللہ ہے وہ صرف بیان نہیں دیتی بلکہ عملی طور پر ایک مکمل اپنے مشن کے ساتھ اپنے دل کے ساتھ اپنے جذبے کے ساتھ وہ اسرائیل کے خلاف مضاحمت کے حق میں کھڑے ہیں فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور سات اکتوبہ سے لے کر اب تک ان کی کاروائیاں واضح ہیں انہوں نے اسرائیل کی ناکبندی کر رکھی ہے تو انہوں نے مزید کہا کہ ہم کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے اور اللہ کے حکم سے مضاحمتی میور میں اپنے بائیوں کے تعاون سے تمام شہدہ اور فلسطینی عوام کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا بدلہ لیں گے تو یہ صورت حال تھی جی مشرق وستہ کے حوالے سے بالخصوص غزہ کے حوالے سے جو آپ کو تمام اپ ڈیرز اب تک دی ہیں اس کے ساتھ ہی اب تک کے لیے اتنا ایجازت دیجئے گا اللہ نگے بانے